موسن سپیڈ کوئی مقابل نہیں دور تک ایک دن میں پانچ پانچ دورے صحت کے شعبے میں تاریخی اقدامات ایسا کام کیا جو کوئی نہ کر پایا آپ نے تو آنے والوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا سی پی ایس پی کے وقت کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں گفتگو موسن اکفی کو کالا شاکاکو کیمپس کے مسائل کا بتایا انٹرنیشنل میڈیکل ایڈکیشن کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی پروفیسر خالد مسود گوندل پروفیسر محمود آیاز پروفیسر آمیر زمان خان اور دیگر بھی شامل تھے لاہوریوں کے لیے ایک اور توفہ برکت مارکٹ وائی جنکشن پروجیکٹ اتوار سے شروع ہوگا ٹو سٹیج انڈر پاس کا نام گاما پہلوان انڈر پاس رکھا جائے گا نگران وزیر اعلیٰ نے سی بی ڈی اور نیس پاک نے ڈیزائن پر مشاورت مکمل کر لی وائی جنکشن پر ایک نہیں دو انڈر پاسس تعمیر ہوں گے بی کے وال مورتہ کلمہ چوک سیگنل فری کوریڈور بھی بنے گا سی بی ڈی کے لیے چار آراب روپے کرس کے منزول کاروبار میں آسانی سو سے زائد نو سی ایک چھت تلے بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز موسیٰ نقبی کا تاریخی اقدام لاہور چہبر نے وزیر اعلیٰ کے اقدامات کوس رہا سبائی وزیر احسن تنویر کی بھی تعریف نمان کبیر، سحیل لاشاری، محمود غزنوی اور خواجہ شہزار ناصر وزیر اعلیٰ سے ملے موسیٰ نقبی نے سنتکاروں کے مسائل کے حل کا یقین دے لیا رفتار کے ساتھ مایار خدمت نسبل این موسیٰ نقبی نے جرنل ہسپیتال کا بڑا مسئلہ حل کر دیا بہتر کروڑ سے جدید ایم آر آئے او سیٹی سکین ماشین فراہم نگران وزیر سیحت پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم نے افتتاح کیا پروفیسر الفارید زفر سمیت فیکیلٹی میمبران ڈاکٹرز ہمراہ تھے محکمہ غزانہ نے وفاق سے ہائیڈل منافع کے اٹھتر عرب مانگ لیے وفاق کو تمام زیر ارتوار اکم کی آدائیگی کا مراسلہ لکھ لیا لاہور میں بائیس سمارٹ پولیس ٹیشن کی تعمیر کے لیے بائیس کروڑ روپے جاری آئی جی آفیس نے سیپ سٹی کیمرو کے لیے پچاس کروڑ کی ڈیمانڈ کر دی ادھر انصاف آفٹرنون سکولز کے لیے ایک کروڑ روپے کے فنڈ ریلیز لاہور کے سکولوں کو ایک کروڑ دس لاکھ روپے ملیں گے والدین کے لیے نئی مشکل پیف نے پارٹنر سکولوں کو فیس بڑھانے کی منظوری دے دی نرسری تا دوئیم چھے سو پچاس روپے تیسی تے پانچوی تک فی بچہ سات سو روپے ششم تا ہشتم مہانہ آٹھ سو روپے فیس دینا ہوگی چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر سعید شفقت نے اجلاس کی صدارت کی نمونیا نے پنجے گاہ دیئے ایک اور ماں کی گودھ جڑ گئی حسبتال میں زیر ایلاد بچہ چل بسا ایک دن میں ایک سو اٹھتر نئے مریض حسبتال جا پہنچے پنجاب میں نمونیا کے سات سو چونسٹ کیس ریپورٹ ہوئے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپناٹ آثورٹی مستقل ڈی جی سے مہروم پروفیسر شہزاد انور کے ڈی جی پی ہٹا آرزی چارچ میں تین ماہ کی توسی مہکمہ سپیشل آئیز چھلٹ نے چند ماہ قبل مستقل ڈی جی کے لیے انٹرویو کیے تھے تائیناتی کا عمل منصوب کر دیا گیا ان لینڈ جیبنیو افسران کے لیے اچھی خبر دس سالہ ملازمت مکمل کرنے والوں کو ترقی دینے کی تیاریاں ایف بی آر نے سبراہم سے ریکارڈ مانگ دیا ڈیپٹی کمیشنر ایڈیشنل کمیشنر ہیڈکوارٹر سے دستکت شدہ دستاویزات کی چھانبین ہوگی انڈی ای میں سیکیورٹی گارڈز کی جالی حاصلیوں کے انکشاف لاکھوں کی ماہانہ ترفاہوں کے غبن کے سکینڈل میں اہاں پیشرفت سابق چیف سیکیورٹی آفیسر سمیے چار اہلکاروں کے خلاف انکواری کا آغاز افسران اور اہلکاروں پر ماہانہ چالیس لاکھ روپے کے غبن کا الزام تھا میوزیکل نائٹ سے گہر حاضر چودہ پولیس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی سفارش افسران اور ملازمین نے میوزیکل نائٹ سے گہر حاضر ہو کر حکمہ دولی کی ڈی ایس پی بیٹیلین کا ختم موقع لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہر جمیل نے استیفہ دے دیا استیفہ ذاتی وجوہات پر دیا صدر کو بجوا دیا جسٹس شاہید جمیل سینیورٹی لسپ میں گیاروی نمبر پر تھے تقریباً دس سال عہدے پر رہے 29 اپریل دوہزار انتیس کو ریٹائر ہونا تھا ہائی کورٹ کا شہر میں پرائیویٹ ٹیوب ویلز بند کرنے کا حکم نہر صفائی کے دوران سڑک پر مٹی ہونے پر اظہارے ناراضی جسٹس شاہید کریم نے سموک تدارو کیس میں کہا کہ درخت کاٹ کر لاہور کا بیڑا گھرک کر دیا گیا پرانے درختوں کی جگار نئی درخت لگائیں گے پی ایچ اے کے نمائندے کا جواب بانی پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین مقدمات میں عبوری زمانت کی درفاظتیں ایڈمن کورٹ منتقل چار مقدمات میں عبوری زمانت پر سمات تین فروری تک ملتوی پی پی ایک سو ستاون کے فوت پولنگ سٹیشنز تبدیل کرنے کے خلاف درفاظت خارج جسٹس شاہید بلال حسن نے درفاظت پر محفوظ فیصلہ سنایا ریٹرننگ آفیسر نے اعتراضات سن کر پولنگ سٹیشنز کی حتمی فیہرست جاری کی سرکاری سکولوں کے لیے کتابوں کی ری سائیکلڈ کاغذ پر چھپائی کی شرط چیلنج ٹیکس بک بورڈ کی پروکیورمنٹ کمیٹی چھے فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب جسٹیس رزا قریشی نے کہا کہ کتابوں کی ری سائیکلڈ کاغذ پر چھپائی سے طلبہ کی صحت متاثر ہوگی بکلا کی ہر طال سے سائلینگ کو مشکلات کا سامنا ملزیوان نے جیل سپریڈنٹ کی وساطت سے زمانتے دائر کرنا شروع کر دی سیشن کورٹ مارکنگ برانچ بدستور بن ملزیوان نے دوسرا قانونی راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پنجاب میں ایک لاکھ تیسہ زار اہلکار ڈیوٹی دیں گے پانچ ہزار پانچ سو ستاون پولنگ سٹیشنز حساس قرار آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس اب سلام سے ویڈیو لنک پر بات ڈاکٹر اسمان انوہ کا سیکیورٹی مزید سخت کرنے کا حکم سی سی پیو کے زیر صدارت پولیس لائنس کلہ گجر سنگھ میں اجلاس عام انتخابات دوہزار چوبیس کے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت ڈی ای جی آپریشنز نے انتخابی حکمتیں املی کا بتایا درینہ دشمنی کا ریکارڈ رکھنے والوں سے شورٹی بانڈز لینے کا فیصلہ بلال صدیق قیمانہ نے سیکیورٹی مزید بہتر بنانے کا کہہ دیا انتخابات کی سیکیورٹی مانیٹنگ کے لیے کنٹرول ڈھوم کا جلسے جلوسوں جہلین اور الیکشن کی چوبیس گھنٹے مانیٹنگ ہوگی پولیس کی اضافی نفریتہ یناد اے آئی جی آپریشنز کہتے ہیں کہ الیکشن کنٹرول ڈھوم تمام ازلا کے ڈی پیوز اور آر پیوز کے ساتھ منسلک ہے الیکشن کے دن قریب امیدباروں کی موہنگ تیز انہیں ایک سو ستائیس اور پی پی ایک سو ایک سٹھ میں پیپلز پارٹی کی موہنگ فیصل میر اور علی قاسم کے لانے کی شرکت خلیل کامرہ نادیا شاہ بخاری سیموئل گر تقدس بھٹی ہمراہ تھے بہادر پورا کوٹ لگ پت میں ملاقاتیں کی پی پی ایک سو پچھا پچپن میں مسلم لگنون کی انتخابی مہنگ نائم شہزاد بھٹی کی صدر کینٹ میں ملاقاتیں مسلم لگنون منیورٹی ونگ کا کنونچن سینٹ پیچر ہائی سکول گرجہ چوک تاؤنچپ میں تقریب کا انعقاد امیدبار پی پی ایک سو باسٹھ ملک شہباز علی کھوکر خصوصی طور پر شریک ہوئے مسیحی برادری کا علیم خان اور پینل کی حمایت کا اعلان علیم خان کی شہدرہ ٹاؤنامت مسیحی رہنماؤں سے ملاقاتیں امیدبار پی پی ایک سو چیالیس گزالی سلیم بٹ بھی موجود تھے آزم کلوٹ مارکٹ کے صدر ملک زمان نصیب اور شہدرہ کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں جماعت اسلامی کی الیکشن مہم تیز امیدبار پی پی ایک سو انہتر احمد سلمان بلوچ کا شاہ نور آبادی کا دورہ احمد جمیل راشد اور ڈاکٹر اجاز نظیر بھی ہمرا تھے احمد سلمان کی اچھرام ملاقاتیں ووٹر سے ووٹ کی اپیل کی اشپاک چکتائی جہانگی ریساد جعوید حسین حافظ رزوان ہمرا تھے پلیننگ اینڈ ڈویلپنڈ بورٹ کا اجلاس چیرمن افتخار علی سہو نے سدارت کی پانچ ترکیاتی سکیموں کے لیے نو ارب روپے سے زائد کے فن منظور پنجاب میں علاقائی منصوبہ بندی کے لیے سنتالیس کروڑ چھتر لاک روپے منظور تبانائی سیکٹر کے لیے تین ارب چوالیس کروڑ انچاس لاک روپے رکھے گئے ہیں کمیشنر محمد علی رنداوہ کا پی آئی سی کا دورہ تعمیراتی کاموں اور فینشنگ کے کاموں کا جائزہ لیا پی آئی سی تھرڈ فلور کی بہالی سرائے اور ڈیاغنوزٹک سینٹر کے حوالے سے اظہارت منا پبلک فائنینچل مینجمنٹ ریفرم سٹریرنگ کمیٹی کا اجلاس سبائی وزیر بلال افضل نے اجلاس کی صدارت کی ریوڈیوں میں اضافے اور ڈیڈیٹل سروسیز کی پراہنی پر تبادلہ اکھیال کیا گیا ایکو فرنڈلی بسوں کی شمولیت کے پروجیکٹ میں پیش رفت وزیر ٹرانسپورٹ ابراہیم حسن مراد کا احسن اگدام پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے بیڈنگ کی تاریخ میں توسیح کر دی تاریخ دو فروری سے بڑھا کر تئیس فروری کر دی گئی آسٹریلیا نجاد پاکستانی ڈاکٹر تصور اسلم بھٹا کی کتاب کی رونمائی گورنہ بلیگو رحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت معروف شائر اور کمیشنر انگٹم ٹیکس رحمان فارس بھی شریک ہوئے گورنہ پنجاب نے کتاب کی آشات میں کردار کوس رہا شہر عدب لاہور کے حوالے سے خصوصی اگدامات لاہور کی عدبی، ثقافتی، روایتی تاریخ اجاگر کرنے کے لیے تکاریخ سرکاری سکولوں میں نکاشی، خطاتی، قصہ گوئی، تھیٹر اور فن تحریر کی خصوصی ورکشاپس ایڈیشنل ڈیپیٹی کمیشنر شجین نے گورنمنٹ کمپریہنسیف سکول میں انتظامات دیکھیں علاقائی اقتصادی ترقی کے لیے انویسمنٹ ری ایمیجنڈ ایونٹ کا انقاط کیا گیا ایف پی سی سی آئی اور روڈا نے تقریب کا احتمام کیا جیرمن ایف پی سی سی آئی زکی اجاز، سی او روڈا منصور جنجوہ کی شرکت کاشیف قریشی، فاطمہ لی خان بھی ہمراہ تھے اسکری ٹین کے بلوم فیلڈ ہال سکول میں تقریب بچوں نے چاروں صبحوں کی ثقافت کو پیش کیا فیسٹیول میں روس، چین، امریکہ، سمی، دگر ممالکی ثقافت بھی جھلکتی نظر آئے ہوم اکنومکس یونیورسٹی میں یوم اکجہتی ہے کشمیر کی تقریب طالبات نے رنگوں کی زبان میں کشمیریوں پر دھائے گے مظالم کو جاگر کیا سینئر صاحبی سلمان غنی نے کشمیر نمائش کا افتتا کیا پروفیسر ڈاکٹر فلیحہ زہرہ کازمی، ڈاکٹر سمینا زہیر، ڈاکٹر آئیشہ بیلال کی شرکت شوکت خانم ہسپتال کے انتیس سال مکمل ہسپتال میں سالگیرہ کی تقریب سجائے گئی طلبہ نے بسندے کارڈ بنائے بیکن ہاؤس پنجاب سکول، ایجی ایس کے کارنر سٹونڈ سکول شامل طلبہ نے مختلف پرفارمنسز بھی پیش کی ایکسپو سینٹر میں کتاب میلے کا دوسرا روز تاریخ قانون عدب فنون لطیفہ کے موضوعات پر کتابیں پیش صدر چیمبر کاشف محمود کی خصوصی شرکت بکس ٹالز کا دورہ کیا کتاب میلہ پانچ فروری تک جاری رہے گا اور جافر میموریل ہاکی ٹورنمنٹ کوارٹر فائنل مرحلے میں داخل ایجی ایس این کالیج چاند باگ سکول کی ٹیموں نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا موسیقی